جی اسلام علیکم ناظرین اڈیالا جیل میں اس وقت سائفر کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور آج نیب کے دونوں کیسز توشہ خانہ اور اس کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بھی سماعت ہوئی تھی سائفر کیس کی اہم ترین جو سیچویشن ہے جو حالات ہیں جو اندر کے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عمران خان نے کچھ میسیجز سافیوں سے بات کرتے ہوئے نوٹ کروایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے سماعت کے دوران آج وہ پھر لڑکھڑا کر چل رہے تھے اور جب ان سے پوچھا کہ آج کیا پھر سے تکلیف ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب میری تکلیف جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کیونکہ سماعت چل رہی تھی اور سماعت کے دوران وہ ظاہر ہے کبھی سافیوں والے طرف آتے تھے کبھی دوسری طرف چلے جاتے تھے تو اس دوران پھر انہوں نے سافیوں سے سب سے پہلے بات کرتے ہوئے بتایا کیونکہ اس وقت گواہان کی جو جرہ ہے گواہان پر وہ چل رہی تھی اور جرہ کے دوران سافیوں کے پاس آیا اور کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دو سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں تم لوگ اس دن انجوائے کرو گے جس دن اسد مجید جو امبیسیڈر تھے وہ کراس ایگزامینیشن کے لیے آئیں گے ان کی جو گواہی ہے اس کی اوپر جب میرے وکیل جرہ کریں گے تو اصل گیم جو ہے وہ اس کی ہے اس دن آپ لوگوں کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا تو خیر سماعت کے دوران عمران خان کمرہ عدالت کے اندر گھوم رہے تھے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی وہ روشٹرم پر جاتے تھے کبھی پیچھے کرسی پر آ کر واپس جو ہے اب وہ بیٹھ جاتے تھے لیکن چار گواہان کی سائفر کیس میں جو جرہ ہے چار گواہان پر وہ آج ہو چکی ہے پاکستان طریق انصاف کے وکلا کی طرف سے پاکستان طریق انصاف کے وکلا میں بیرس سلمان صفدر ان کے ساتھ آج ایک اور بڑے قابل وکیل سکندر زلکر نین صاحب موجود تھے اس کے ساتھ شاہ مہمود قریشی کے وکیل علی بخاری اور ان کے ساتھ عمران خان کے وکیل چودری خالد یوسف صاحب جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں آج جب موجود تھے تو جب ختم ہونے والی تھی سماعت اور اس سے تھوڑا سا ٹائم پہلے صحافیوں کے پاس عمران خان دوبارہ آئے تو دوبارہ انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے تو یہ صرف ڈرے ہوئے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے صرف اور صرف ڈرے ہوئے ہیں پاکستان طریق انصاف کے ووٹر سے پاکستان طریق انصاف کے لوگوں سے اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں میں ابھی کے بعد جو الفاظ بولوں گا وہ تمام کے تمام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل اسی حالت میں ہیں جس طرح سے عمران خان نے بولے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے کہا کہ دفعہ ایک سو چوالیس صرف اور صرف پی ٹی آئی سے ڈرے ہوئے ہیں اس لیے لگائی گئی ہے جو پہلی نمبر کی قیادت ہے دوسرے نمبر کی قیادت ہے اور تیسرے نمبر کی قیادت ہے انہوں نے کہا کہ سب کو پکڑ لیا ہے یا پھر وہ چھپے ہوئے ہیں وہ باہر نہیں آسکتے اور ان کی گرفتاریاں ابھی بھی جاری ہیں اگر یہ ہمارے کسی بھی امیدوار کو پکڑیں گے تو ہم اس کی جگہ پر اپنا نیا امیدوار جو ہے وہ میدان میں کھڑا کر دیں گے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم آخری گین تک مقابلہ کریں گے اور کسی صورت بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے عوام جو ہیں وہ ان کی رائے سے اس وقت یہ لوگ ڈرتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا نگران حکومت کی طرف اور ان کے ساتھ تمام لوگوں کی طرف انہوں نے مل کر یہ سارا کا سارا جو پلان ہے وہ بنایا ہوا ہے لیکن یہ جو مرضی کر لیں ہم آخری گین تک کھیلیں گے اور اس وقت یہ عوام کی رائے سے ڈرتے ہیں اس لیے انہوں نے دفعہ 144 بھی پنجاب بھر کے اندر جو ہے نافذ کیا اور لوگوں کی جو پکڑ دکڑ ہے وہ جاری ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی الیکٹبل نہیں بچا لیکن یہ جو مرضی کر لے ہم کھڑے رہیں گے اور عوام صرف اس کو ووٹ دے جس کا نام اور نشان ویب سائٹ کی اوپر موجود ہو انہوں نے نہ ہمارے پاس تصویر رہنے دی ہے نہ ہمارے پاس سمبل رہنے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان نے کہا کہ میری تصویر لگانا بھی منع کر دیا ہے اس کی اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے نہ میری تصویر لگانے دیتے ہیں اور نہ ہی 804 رہا نمبر جو ہنسہ ہے فیمس ہے ان کے جیل میں ان کے نمبر کے حوالے سے نہ 804 لکھنے دیتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ نہ میری تصویر لگانے دیتے ہیں نہ 804 لکھنے دیتے ہیں لیکن تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سینگ ہے انگلیش کی وہ بلکل پوری آتی ہے کہ جب کوئی دلوں میں بس جاتا ہے یہ عمران خان نے جو بولا کہ جب کوئی دلوں میں بس جاتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت پھر روک نہیں سکتی اس کے بعد ان سے ایک سوال ہوا صافی نے سوال کیا کہ نو مئی کی حوالے سے کچھ جو کمیٹی ایک رپورٹ بنا رہی ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ تک لے کے جائے جائے گی اور وہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی اوپر پابندی لگا دی جائے گی تو عمران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں اگر یہ پابندی لگائیں گے تو آپ خود دیکھ لیں کہ نو مئی میں ہمیں فریم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ سب سے آسان طریقہ ہے جنہوں نے جلاو گھراؤ کیا ان کی تصویریں ویڈیوز موجود ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے اندر اور وہ اب غائب ہو چکی ہے تو جن لوگوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی ہے نو مئی کے ذمہ دار بھی وہی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں فریم کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ انہوں نے یاسمین راشد کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یاسمین راشد منع کر رہی ہے بار بار ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کیو پر یہ الزمات لگانا کہ انہوں نے یہ سب کروایا یہ غلط ہے اور انہوں نے پھر دوبارہ نگران حکومت کی طرف اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو لوگ اور ملے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ سب مل جل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں جبکہ اگر وہ سی سی ٹی وی فٹیج چوری نہ کی جاتی وہ موجود ہوتی تو اس میں سب سے آسان طریقہ تھا پہچاننا کہ اس میں سے کون جو ہے نو مئی میں ملوث ہے اور کون نو مئی میں ملوث نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جس نے وہ فٹیج چوری کی اسی نو مئی کروایا ہے پھر ایک سوال ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی ایک رہنماء ہیں سماویت طاہر کے حوالے سے عمران خان سے سوال ہوا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سماویت طاہر پیسے لے کر اپنے جو ان کے تعلقات والے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دے رہی ہیں اس پر عمران خان نے کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ سماویت طاہر پیسے لے کر ایسا کام کرے میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں اس بات پر مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں ہے اس لیے جو بھی یہ الزام لگا رہا ہے وہ غلط ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا یعنی کہ میں نے درخواست دے دی ہے میرے پاس پوسٹل بیلٹ آئے گا اور میں پھر اس کے اوپر مہر لگا کر اپنے پسندیدہ امیدوار کو جیل سے جو ہے وہ ووٹ کروں گا اس کے بعد ایک صافی نے سوال کیا دوبارہ سے کہ فوج جو ہے وہ ان جو انتخابات آرہے اس میں نگرانی کرے گی تو کیا ان انتخابات کے بعد جو ریزلٹ آئے گا اس کو آپ مانیں گے تو انہوں نے کہا کہ فوج ہماری ہے یہ جو پلان کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور باقی سارے کے سارے مل کے یہ دھندلی کریں گے انہوں نے ہر حال میں دھندلی کرنی ہے لیکن عوام جو ہے ہر حال میں آٹھ فروری کو باہر نکلے باہر نکل زیادہ سے زیادہ ووٹ دے اسی صورت ہی شکست جو ہے وہ دھندلی کو دی جا سکتی ہے جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ سینتیس سیٹیں جن پر الیکشن ہوا تھا وہ ہم نے پہلے بھی اسی طرح سے جیتی تھی اس کے بعد انہوں نے راجنپور والی سیٹ کا ذکر کیا راجنپور والا جو الیکشن ہوا تھا اس میں تحریک انصاف ایک بھاری مارجن سے جو ہے وہ جیتی تھی تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی بلبوتے پر یہاں تک نہیں پہنچے بلکہ ہم نے صفر سے پارٹی شروع کی تھی اور آج یہ فیڈرل پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے تو اس کے بعد پھر سوال کیا گیا جو ڈیل کی ہے کسی سے کیونکہ ایسے بھی مواقع ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر الزمات لگائے جا رہے ہیں مختلف اخبارات میں کارٹون شائع کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ اور باقی طاقتور حلقوں کے ساتھ کہ ان کی شاید کوئی ڈیل ہو جائے جس کو انہوں نے ڈینائی کرتے ہوئے کہا کہ نہ میری کسی سے بات ہوئی ہے نہ شاہ محمود قریشی کی کسی سے بات ہوئی ہے ڈیل صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح سے یہ الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور آخری بات انہوں نے جاتے جاتے کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہ سمجھیں اس کو یہ آزادی کی جنگ ہے اس کے بعد وہ چلے گئے وہاں سے کمرہ عدالت سے اور پھر شاہ محمود قریشی نے صافیوں سے گفتگو کی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک خبر یہ ہے یہاں پر کہ ایک اور درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے آج سائفر کی کاروائی کے دوران ہی اس درخواست میں جو وکیل تھے یوسف خالد چودری صاحب انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور وقت مانگا ہے عدالت سے کہ جب بھی گواہوں کی اوپر جرہ ہونی ہو یا کاروائی شروع ہونی ہو اس سے پہلے وکلا کے درمیان فیملی کے دربیان اور عمران خان کی آپس میں گفتگو کے لیے کچھ موضوع وقت دیا جائے جس میں آپس میں مشاورت کی جائے اور اس مشاورت کے بعد پھر جو ہے کاروائی شروع ہو جائے ابھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے ہی جج صاحب آتے ہیں اس کے بعد فیملی آتی ہے پھر صافی آتے ہیں اور پھر جو باقی لوگ وکلا وغیرہ آتے ہیں تو ایک دم سمات شروع ہو جاتی ہے آپس میں کسی قسم کی مشاورت کا وقت نہیں ملتا وہ وقت آج مانگا گیا ہے اور جیسے اب نے کہا ہے کہ تیس منٹ تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ وقت عمران خان فیملی اور وکلا کو دیا جائے تو یہ سارے کا سارا معاملہ تھا شاہ محمود قریشی نے جاتے جاتے بتا دوں ایک چیز کہی تھی کہ یہ دفعہ ایک سو چوالی سے لگا کہ نئی انتقامی کاروائییں کریں گے ہماری پارٹی کے خلاف اگر اسلے کو روکنے کے لیے اگر یہ دفعہ ایک سو چوالی سے لگائی گی ہے تو پھر تو خوشائند ہے لیکن اگر اس کا استعمال کر کے پارٹی ورکر کو روکنا امیدواروں کو گرفتار کرنا اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنا ہے تو یہ پھر ایک انتقامی کروائی ہوگی ہم اللہ اور اس کے بعد عوام پر انعصار کرتے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنے مذبان کمر میکن کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بات